انفیکٹر نکالنے کے بعد آپ کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفیکٹر کی جہاں پہ یوز ہوتا ہے مطلب انفیکٹر آپ نے نکال تو لیا پر آپ کے مند میں سوال آئے گا کہ آخر سر انفیکٹر کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ انفیکٹر کی بات کریں گے تو زیادہ تر جو ہمیں انفیکٹر ہوتا ہے اس کا استعمال ہمیں کرنا ہوتا ہے ایکویلنٹ ماس کو نکالنے کے لئے کیا کرنے کے لئے ایکویلنٹ ماس کو نکالنے کے لئے جب آپ کو ایکویلنٹ ماس نکالنے کے لئے کوئیسٹنز میں آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو انفیکٹر کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ پتہ ہونی چاہیے وہ نکالنا آپ کو آنا چاہیے تو تب وہاں پہ آپ کیا کریں گے ویلیو رکھیں گے انفیکٹر کی اور اس سے آپ ایکویلنٹ ماس جو ہے وہ نکال پائیں گے تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایکویلنٹ ماس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ اپنے ایکویلنٹ ماس کے بارے میں تھوڑا سا میں بورٹ کو سیدھا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو یہاں پہ اب ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایکویلنٹ ماس کے بارے میں کہ ایکویلنٹ ماس ہمارا جو ہوتا ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے تو ایکویلنٹ ماس کی طرف اگر میں چلوں تو اس کے لئے آپ ایک فارمولا بتاتے ہو کہ ایکویلنٹ ماس is equal to ایکویلنٹ ماس is equal to آپ لکھتے ہو جو ہے مولر ماس مولر ماس مولر ماس اپون این فیکٹر مولر ماس اپون این فیکٹر آپ جو ہے یہ اس کے لئے مینہ فارمولا جو ہے وہ اپلائی کرو گے مطلب اگر آپ کو کسی بھی رییکشنز میں بولتا ہے کہ آپ کو ایکویلنٹ ماس نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا پتا ہونا چاہیے مولر ماس پتا ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ کو این فیکٹر بھی پتا ہونا چاہیے جیسے اگزامپل کے طور پر اگر میں آپ سے بولوں کہ میں نے ایک رییکشن لیا ہے ایم جی پلس ہاف او ٹو ایم جی پلس ہاف او ٹو لیا ہے اب ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے ایم جی او میں چینج کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایم جی اکیلہ ہے تو اس کی ویلیو کو ہم جیرو بولتے ہیں ہاف او ٹو کی بھی ویلیو ہماری کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے اور اگر میں یہاں پہ دیکھو تو یہاں پہ مگنیشیم ایم جی کی جو ویلیو وہ پلس ٹو ہو جائے گی اور یہاں پہ اوکسیجن کی کتنی ہوتی ہے مائنس ٹو تو اگر ہم لوگ یہاں پہ دونوں کی ویلیو کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان کا n فیکٹر نکالنا ہے کیا نکالنا ہے بڑھا ان کا ان کا ہمیں سب سے پہلے n فیکٹر نکالنا ہے تو ایک بات بتاؤ اگر میں آپ کو بولوں ایم جی کا n فیکٹر نکالنے کے لئے تو ایم جی کا n فیکٹر آپ کیسے نکالو کے کہ ایم جی میں کتنے کا چینج ہو رہا ہے بتاؤ ایم جی میں جو ہمیں چینج دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کتنے کا تقریباً دکھائی دی رہا ہے 2 کا change دکھائی دی رہا ہے تو اگر ہمیں 2 کا change اس میں بھی دکھائی دی رہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ mg میں mg کے value کو formula apply کریں گے تو مطلب mg کا n factor ہمیں کتنا مل گیا ہے 2 مل گیا ہے اور اس کے بعد ہمیں جو ہے اس کا n factor کتنا مل گیا ہے 2 کا half 2 کا n factor کتنا ملا ہوا ہے وہ بھی ہمیں 2 ملا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اب یہاں پہ اس کا مولر ماس نکالیں گے تو مولر ماس اگر آپ کو نکالنا پڑے گا تو آپ کیسے نکالوگے کہ مولر ماس is equal to مولر ماس is equal to ایک منٹ روکے رہیے گا ادھر دیکھیں ایک منٹ مولر ماس is equal to آپ کا ہو جائے گا مولر ماس اس کو ہم ایم سے سو کر دیتے ہیں اپن این فیکٹر آپ ایسے لکھ لیجئے گا این فیکٹر کے فارمولے سے ہم نکالیں گے اب بولیں گے سر مولر ماس کیا ہوتا ہے مولر ماس مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مینگنیشیم جو ہے اس کا کتنا ہوتا ہے جو آپ کا ماس ہے جیسے آپ ایٹومک ماس جس کو بولتے ہیں وہی اس کا مولر ماس ہو جائے گا تو جیسے مینگنیشیم کا آپ کو پتا ہے کہ مینگنیشیم کا ایٹومک ماس کتنا ہوتا ہے 24 ہوتا ہے تو آپ اس کو 24 کر لیں گے این فیکٹر آپ نے کتنا نکالا ہوا ہے 2 نکالا ہوا ہے تو آپ پرپونٹ 2 کر لیں گے آپ اس کو کارڈ دیں گے ہو جائے گا 12 تو اگر کوئی پوچھے گا کہ ایکویلنٹ ماس کتنا ہے ہمارے مگنیشیم کا that is 12 وہی پہ اگر آپ سے half o2 کا پوچھتا ہے کہ half o2 کا کتنا ہے تو اس کنڈیشنز میں آپ جسٹ وہی کام کریں گے اس میں بھی آپ کا چینج ہو رہا ہے کتنے کا دو کا تو 16 دنی 32 32 ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا 32 ہو جائے گا تو 32 32 upon اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک چیز آپ کو جو سب سے بڑی چیز دھیان میں رکھنی ہے وہ کیا رکھنی ہے آپ یہاں پہ دھیان میں رکھے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک oxygen کا بتایا ہوا ہے minus 2 تو دو oxygen کا کیا ہو جائے گا 4 ہو جائے گا تو یہاں پہ اس کو 4 کر لیجے گا اور باقی دو oxygen ہے تو ایک oxygen کا اگر 16 ہو گیا تو دو oxygen کا 32 ہو جائے گا اسی لئے میں نے یہاں پہ 32 لکھا ہے تو اس کا oxygen کا اگر آپ equivalent mass اگر آپ نکالنے جائیں گے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر سے دیکھیں جیسے یہاں پہ ایک oxygen کا آپ نے minus 2 بولا تو کتنے oxygen ہے دو ہے نا تو کتنے ہو جائیں گے 4 ہو جائے گا کتنے کا change ہو جائے گا 4 اور اگر ہم ایک ایک کی بات تو atomic mass بھی کتنا ہو جائے گا کتنے oxygen کا atomic mass یہاں پہ change ہو رہا ہے تو یہاں پہ کتنے atomic mass دو atomic mass کا change ہو رہا ہے نا تو دو oxygen کو ہوتا 16 لیکن دو oxygen ہے تو 32 upon 4 کر دیں گے آپ ٹھیک ہے 4 infected 32 اس کا molar mass کیونکہ دو oxygen ہے اس لئے 32 کار دو گے آپ کا آ جائے گا answer ایک تو oxygen کا oxygen کا equivalent mass کتنا آ جائے گا oxygen کا equivalent mass آپ کا آ جائے گا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے سب کو سمجھ میں آ گیا یہ بات clear اب دیکھئے اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا oxygen وغیرہ کا simply آپ کو میں نے ایک example دے دیا کہ آپ equivalent mass کیسے verify کریں گے کیسے identify کریں گے ٹھیک ہے اب چلیے ہم لوگ کچھ اور بھی example لے لیتے ہیں اور جلدی سے خٹا خٹ اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں کچھ اور بھی example کو تاکہ آپ کو اور بھی اچھی طریقے سے کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے چلیے تو کچھ اور example اگر ہم لوگ لے لیتے ہیں تو کچھ اور example کے روپ میں دیکھتے ہیں کیا ہے کچھ اور example ہے ہمارے پاس جیسے کی آپ بات کرو گے H3PO2 H3PO2 ہے اس کو ہم نے change کیا ہوا ہے pH3 pH3 plus H3PO3 H3PO3 میں اس کو ہم نے change کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا H3 ہے تو پہلے آپ کیا کرو گے normally آپ کو سب کا oxidation نمبر وغیہ سب نکال لینا ہے مطلب N فیکٹر نکالنے کے لئے تو یہاں پہ P کی ہم نے معنی ہے plus 1 آپ نکال لیجئے گا اور یہاں پہ PS3 کا ہوتا ہے minus 3 اور یہاں پہ S3P میں یہاں پہ P کی value ہے plus 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے کہ ہمارے فوسفورس کا oxidation بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں ہمارے فوسفورس کا reduction بھی ہو رہا ہے مل رہا ہے اس کا oxidation بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساتھ میں اس کا reduction بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو جس میں ایک ہی reaction دونوں چیز تو کرتا ہے تو بیٹا اس کو کیا بولتے ہیں disprop reaction بولتے ہیں کہ disprop reaction اس کو ہم کہہ رہے ہیں مللگ ایک ہی فوسفورس کا آپ کے reduction بھی ہو رہا ہے اور oxidation بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کا reaction disprop reaction ہم نے بول دیا تو اب disprop reaction کے لیے جو n factor نکالنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے نکالا جاتا ہے وہ آپ کا into upon کر کے نکالا جاتا تھا پہلے دونوں کے بیچ میں differences دیکھو دونوں کے بیچ میں differences کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس والے فوس کے بیچ میں 4 کا difference دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ تو میں n factor نکالنے کا formula کیا بتایا تھا for disprop disprop کے لیے ہم نے n factor نکالنے کا formula آپ کو بتایا تھا n1 into n2 upon n1 plus n2 یہی بتایا تھا تو n1 کی value کیا دی گئی ہے مان لیتے ہیں کہ n1 کی value ہم 4 رگ دی تھی 4 into 2 upon 4 plus 2 4 plus 2 تو آپ اس کو cross کر دی جی گا تو جب آپ اس کو cut کریں گے تو cut کرنے کے بعد آپ کی value نکل کر کے کیا آئے گی آجائے گی 8 upon 6 آجائے گی آپ اس کو cut دیں گے تو 4 upon 3 آجائے گی اب یہ ہمارا کیا نکل گیا n factor نکل گیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو equivalent mass نکل 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 اس کا equivalent mass نکل 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 S3PO2 کا S3PO2 کا equivalent mass نکل S3PO2 کا اس equivalent mass نکل اس equivalent mass کے لئے پرانا formula use molar mass molar mass upon n factor molar mass کتنا دیا ہوگا آپ count کر لی 3 hydrogen اور فاسفورس کا ہوتا ہے 4 50 30 30 34 34 32 34 32 بولے تو تقریبا 98 ہوگا 98 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ دھیان میں رکھے گا 98 کے آس پاس میں total molar 3 کا کتنا n factor 4 ہے تو آپ اس کے n factor کو رکھیں n factor is equal to 4 اور اس کے بعد equivalent mass is equal to m upon n f کر دیں گے تو بیٹا یہ بتاؤ اب m جیسے ہے n آپ کا m اب آپ کا کس kal ہوگے n 3 کا ps 3 کا بولا ہے تو p کا 30 مال 30 31 مال اور h3 کا مال تو 33 مال 34 مال 34 upon اس کو کیا کر لو آپ کر لو کیا کہتے ہیں upon کر کے اس کو 4 کر لو تو اس طریقے سے کر کے آپ اس کا بھی نکال لیجئے اس کا 2 رکھ دیجئے 4 کی جگہ تو اس طریقے سے کر کے آپ dis prop reaction کا آرام سے ہو جائے گا آپ solve کر لیجئے گا اب دیکھئے اب آپ کو کچھ فارمولے اور بھی دھیان میں رکھنے ہوتے ہیں جو آپ کو exam میں کچھ کام دیں گے اور کچھ ایسے آپ نوٹ کر رکھے رہیے گا کبھی کبھ پوچھ لیتا ہے ویسے زیادہ اس سے questions آپ سے نہیں پوچھے گا یہ سب competition high level کے questions ہیں تو اتنے زیادہ question نہیں پوچھتا لیکن کبھی کبھار آپ سے پوچھ سکتا ہے ncrt میں تو نہیں دیا ہوا ہے یہ سب questions لیکن ہا تب بھی آپ knowledge میں جانتے رہیے مال یہ competition وغیرہ آگیا تو دکتے کرتے چلیے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کیا دیا ہے number of mole اگر آپ سے بولا number of mole نکالنے کے لئے دیا تو آپ کیا کروگے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا given mass given mass اس کے بعد آپ دیا رہے گا molar mass اب دیکھیں یہ بہت بڑھیا سوال ہے اس میں بہت اچھے سوال بنتے ہیں ٹھیک ہے تو میں سب formula ایک بار لکھ دے رہا ہوں number of mole نکالنے کے لئے اگر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ formula لگائیں given mass upon molar mass اگر اس کے بعد number of equivalent not mass only mass upon equivalent mass given mass upon equivalent mass ٹھیک ہے equivalent mass یہ اس کا formula ہوتا ہے تو یہ بتاؤ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ equivalent mass کا formula کیا بتا یا تھا equivalent mass کا formula میں نے آپ کو بتا یا تھا equivalent formula میں نے اپن این فیکٹر کیا ہوتا ہے مولر موس اپن این فیکٹر اور اسی فارمولے کو جب آپ یہاں پہ رکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا number of equivalent is equal to mole into nf یا پھر یہی فارمولا آپ کا بن جائے گا یہی فارمولا آپ کا بن جائے گا کیا بن جائے گا یہی فارمولا آپ کا بن جائے گا کیا بن جائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو اسی فارمولے کو آپ دوسرا روپی لکھ سکتے ہو یہی فارمولا آپ اپلائی کرنا جو میں اپلائی کرنا میں بھی جو لکھنے جا رہا ہوں number of equivalent is equal to given mass given mass یہاں پھر مطلب لکھیں ایک منٹو کے رہے ہیں اس کو تھوہ سمہی ریج کرو چلیئے ادھر دیکھیں number of equivalent is equal to آپ لکھیں گے یہاں پہ is equal to given mass آپ لکھ لیجئے گا given mass آپ رکھئے گا given mass میں کوئی کروڑی نہیں ہے given mass اب یہ nf اوپر چلا جائے گا تو given mass upon آپ کر لیجئے گا molar mass molar mass کیونکہ ہم نے یہاں پہ فارمولا لگ دیا ہے molar mass molar mass into nf کر لیجئے گا n factor اور اس کو آپ ایسے بخصے میں بند کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ فارمولے ہیں جو آپ کو ہمیزہ تیار رکھنے ہیں ایک دو فارمولے اور ہیں پہلے اس کا screenshot آپ لوگ لے لیجئے اب کچھ اور بھی formula اب آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے اس کا screenshot لے لیجئے آپ لوگ چلیئے اب کچھ اور بھی formula ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چلیئے کچھ اور بھی formula ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو اور بھی جیدہ concept clear ہو جائیں گے تو کچھ اور formula ہمارے پاس میں ہیں جیسے کی ہم لوگ use کرتے ہیں فارمولا کچھ اور فارمولا ہے جیسے آپ کو اگر molarity نکالنے کو آ جاتی ہے یہاں پہ تو n فیکٹر سے آپ molarity کیسے identify کر پاؤگے تو اس کی بات کہتا ہے molarity نکالنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے molarity نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے number of moles number of moles moles of salute moles of salute upon یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے upon volume of volume of volume of solution volume of solution یہ ہوتا ہے molarity کا فارمولا اور اس کے بعد ایک فارمولا ہوتا ہے normality کا normality کا جو فارمولا ہوتا ہے اس کو بھی آپ جان لیے normality is equal to ہوتی ہے number of equivalent equivalent of salute تو یہاں پہ دیکھو equivalent آپ کو پتا ہونا چاہیے upon volume of solution یہ آپ کو question میں دیا بھی رہ سکتا ہے تو اس میں کوئی بھی problem نہیں ہوتی اور یہ آپ کا liter میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کا liter میں ہونا چاہیے تو یہ دو فارمولے آپ کو یاد رکھنے ہیں ان کے basis پہ numerical آتے ہیں تو آپ solve کریے گا لیکن آپ کو اس formula normality نکالنے کے لیے آپ کو ایک equivalent mask کا پتا ہونا ضروری ہے تو آئیے چلیے کچھ numerical کو کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ پلے پڑ رہا ایک نہیں پڑ رہا ہے پہلے ٹھیک ہے چلیے کچھ numerical آتے ہیں ہم لوگ لگاتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ایک numerical question ہے آپ اس کو دیکھے لکھئے گا question لکھئے گا پہلا question ہے calculate 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 number of equivalent اس میں equivalent کو calculate کرنا ہے equivalent in in آپ given mask دیا ہے 31.6 gram okay kmno4 kmno4 in in acidic medium in acidic medium بہت ہی simple سوال ہے میں نے کہا equivalent mass کا formula ہوتا ہے given mass given mass given mass upon molar mass molar mass into n factor دیکھو سیدھی سی بات ہے سب سے پہلے آپ کو kmno4 n factor نکال 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 factor کا infector تو اگر آپ kmno4 کو جو ہے kmno4 acidic medium میں ڈالتے ہو تو میں نے بتایا تھا کہ kmno4 acidic medium میں ڈالنے پہ mn plus دیتا اگر آپ یاد نہیں آ رہا ہے تو میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کو بتایا ہوا تھا کہ mn کی جو value ہوتی ہے وہ الگ الگ میڈیم میں الگ الگ ہوتی ہے اب آپ کو ساید یاد میں آ رہا ہوگا ہے نا میں acidic medium میں نے آپ بتایا تھا کہ mn of 4 کیا دیتا ہے mn dیتا ہے اور اس کے اوپر plus 2 charge ہوتا ہے اور اس کے اوپر کتنا charge ہوتا ہے پلس 7 charge ہوتا یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی آپ دیکھ لیجئے گا بھائی میں بتائی جرور ہے آپ کو مجھے یاد ہے تو اس کے بیچ میں basic differences کتنا آیا بیٹا اس کے 5 تو اس کا n factor مل گیا ہے تو اپ value رہ دیجئے given mass کتنا ہے 31.6 equivalent mass equal n نکالنے کے لئے ہمیں given mass کتنا ہے 31.6 رکھا گیا ہے اور molar mass آپ نکال لیجئے potassium 40 40 40 اور mn کا آپ نکال لیں oxygen کا نکال لیں گے تو total آتا ہے 158 کتنا آتا ہے 158 آتا ہے اس کو آپ into 5 کر دیں گے calculate کر دیں گے calculate کرنے کے بعد آپ کی value آئے گی calculate میں نے equivalent کا formula آپ بتایا اس لئے بولا کہ آپ copy میں note کر لیجئے ویڈیو پیچھے دیکھ کر equivalent mass کا formula نکال لیجئے اور formula نکال لنے کے بعد equivalent کا formula given mass upon molar mass اب میں نے کچھ دے پہلے اوپر نکال ہوا تھا ٹھیک ہے تو چلیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں دوسرا سوال آکر ہم لگ لیتے ہیں تو وہ کیسے آپ solve کریں گے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے تو آگے دیکھئے اب اگلا سوال بہت important ہے جیسے question دیا ہوا رہے گا calculate 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 number of number of na o ch number of number of equivalent number of equivalent of equivalent of na o h in in 30 ml 30 ml 0.5 n n normality دی ہوئی ہے اس میں na o solution na o h solution اس میں normality دی ہوئی ہے 0.5 دیا ہو ہے تو ہم نے جانتے ہے number of equivalent کا formula ہوتا ہے is equal to n n into volume کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا ہوا تھا formula میں sorry یہ کیا لکھ دی دیکھ ہم number of equivalent of solute تو equivalent of solute تو ہمیں نہیں پتا ہے وہ تو ہمیں نکال 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 نا calculate the equivalent of any o h تو ہمیں دیا ہوا ہے مطلب ہمیں نکال formula کیا تھا آپ کا دیکھو ایک minute رہو ایک minute original formula کیا تھا original formula تھا آپ کا یہ والا نا original formula تھا میں بتا دے رہوں آپ original formula کیا ہوتا ہے دیکھے دیکھتے رہیے گا اگر میں original formula کی بات کروں تو normality کا original formula میں نے کیا بتا تھا میں نے کہا تھا ہے آپ number of equivalent in solute in solute in solute اور upon کر کے آپ کیا بتاؤگے آپ بتاؤگے volume of solution in liter تو یہ ہی فارمول تھا تو normality تو ہمیں دی ہوئی ہے اور ہمیں equivalent یہ نکال ہے تو ہم نے اس کو پلٹ دیا تو یہ کیا بن گیا تب یہ بن گیا number of equivalent to volume of solution volume of solution تو یہ کس میں ہو گیا یہ ہوتا ہے آپ کا liter میں تو آپ نے change کر دیا تو یہ ہو گیا 0.5 into 50 50 کیسے بھائی یہ ml میں دیا ہوا ہے لیکن یہ کتنے موت ہے liter میں 50 upon 1000 1000 اب اس کا جو آئے گا وہ آئے گا تقریبا 0.025 ٹھیک ہے equivalent number اس کا آئے گا تو simple تھا بلکل آرام سے آپ نے اس کو کر لیا ہوگا ٹھیک تو اس طریقے کے جو questions ہوتے ہیں وہ equivalent mass سے بنائے جاتے ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنے ہے equivalent سے بنائے آپ جو ہے وہ کیسے نکال لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھو n factor نکال لیں کہ میں نے آپ کو کئی میڈیم بتائیں بیٹا تو میں جلدی اتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ اس کو اچھے سی یاد رکھئے گا میں نے کہا تھا n factor نکال لیں کے کئی salt کا نکال جاتا ہے تیسرا acid or base کا نکال جاتا ہے چوتھا oxidizing agent کا نکال جاتا ہے oxidizing and reducing agent کا نکال جاتا ہے n factor اس کے بعد اور میں نے آپ بتایا ہوا تھا کس کا نکال جاتا ہے اس کے آپ کو بتایا تھا dis prop یا oxidation کا اور reduction کا نکال جاتا ہے oxidation and reduction کا نکال جاتا ہے اس کے reactions میں نکال جاتا ہے تو یہ اتنے type سے آپ n factor نکال میں بتایا ہوا ہے اب short میں اگر میں آپ n factor نکال بتاؤ تو کیسے بتا سکتا بتائیے آپ کو میں بتا سکتا ہوں تھوڑا سا short میں بتاؤ گا تا کہ آپ کچھ چیزوں کو remember کر لیجئے جیسے example کے طور پر میں نے بتایا تھا iron کے لئے کس کے لئے بتا تھا iron کے لئے میں نے کیا کہا تھا کہ اگر کہیں پر مال لیجئے آپ کو ایسا اکیلا iron مل جاتا ہے تنہا تنہا تو آپ کنڈیشنز میں ہم کیا کریں گے اگر ہمیں salt مل گیا تو اس کنڈیشن میں جو n factor ہوتا ہے n factor is equal to lcm of lcm of lcm of cat iron and anion cat iron and anion یہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا تھا تو جیسے nacl ہے نا تو nacl میں ایک cat iron anion تو جاہر طور پہ ایک ایک ہے تو ایک lcm ایک ہی آنے والا ہے mgo میں کیا ہوتا ہے کہ mgo میں ایک دو ہوتا ہے ایک plus دو ہوتا ہے تو اس میں بھی دو ہے تو اس کا بھی اگر دو دو کا lcm لوگ ہے تو بھی ایک آئے گا اس کے بعد آتا ہے آپ l2 اگر میں اسی کو بولو l2 l2 so 4 3 کو اگر ہم لوگ کریں تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ki l2 ہے to l2 پہ plus 3 charge ہوتا ہے اور so 4 پہ minus 3 charge so 4 3 ہے نا تو plus 6 ہوتا ہے سائد پلس 6 کے آس پاس ہوتا تو مال 6 کر دیتا ہوں تو اس condition میں اس کا charge ہوگا اب یہ دو چیزوں سے کٹے گا اور اس کے بعد یہ کٹے گا اس سے بھی کیا کہتے ہیں so 4 میں ہوتا ہے minus 2 ہوتا 1 1 3 1 3 اور 1 2 کر اگر اور ریویزن ہو جا رہا ہے اب اگر مال لو ایسیڈ اور بیس کا نکالنے کو آ گیا ایسیڈ اور بیس کا تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ایسیڈ کے لئے دیکھتے ہیں ایسیڈ کر لیتے ہیں اور ایسیڈ دونوں کے لئے الگ الگ concept ہم لوگ رکھتے ہیں ایسیڈ اور بیس کا concept رکھتے ہیں تو ایسیڈ کا سب سے اس کا N فیکٹر بھی ایک اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا HBR HBR بھی ایک ہوگا ایک ہائیڈ ہوگا 1 ہی ہوگا but in the condition of اگر میں بات کروں H2 SO4 اور بات کروں H2 CO3 H2 CO3 اور H2 C2 O4 H2 H2 C2 O4 کی اگر میں بات کروں تو اس کا N فیکٹر کیا ہو جائے گا 2 کیونکہ 2 2 hydrogen ko باہر نکال لیں ٹھیک ہے that's all H3 PO4 کا کتنا ہوگا S3 PO4 کا جو N فیکٹر ہے وہ کتنا ہوتا ہے 3 ہوگا کیونکہ 3 hydrogen co باہر نکال لے گا تو اس کے بارے میں خیر ابھی ہم بعد میں اور بھی بات کریں گے وہ اگر میں بیس کی بات کروں تو بیس میں کیا ہوتا ہے بیس میں آپ کا بولوگے N Factor N Factor Is Equal To Acidity مطلب اس میں کیا ہوگا OH denote ہوگا جتنے زیادہ OH denoted ہوں گے وہ آپ کا اتنا N Factor ہوگا جیسے example کے طور پہ بتاؤ Na OH اب Na OH میں کتنے OH N باہر جا رہے ہیں 1 تو 1 ہوگا K OH کا بھی N Factor 1 ہوگا کیونکہ 1 باہر جائے گا RB OH NH 3 کا بھی کتنا ہوگا اب اس میں دو ہوتے ہیں اس میں ایک اور point لکھ لیجے گا OH denoted اور hydrogen iron accepted تو اس میں ہمارے hydrogen iron accepted ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ N Factor نکال لیے گا تو اس طریقے سے ہم نکال لیتے ہیں کہ hydrogen iron accept کتنے ہو رہے ہیں اور oxygen iron denote کتنے ہو رہے ہیں تو اس آپ سے ان کا N factor ہم نکال لیتے ہیں تو یہ acid or base N factor نکال لنے کا طریقہ ہے کتنے hydrogen iron اور O H iron آپ کے denoted ہو رہے ہیں اس کے basis پہ اب یہاں پہ آپ دیکھئے گا phosphorus acid کی ایک series ہے phosphorus acid کی ایک series ہے میں نے آپ بتایا تھا جس کے N factor کافی confusing ہوتے ہیں اور یہ question بنے ہوئے ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا ہے H3 PO 4 کا N factor بتانا ہے H2 PO 3 کا N factor بتانا ہے اور H3 PO 2 کا N factor بتانا ہے تو اس condition میں آپ کیا کروگے کہ اس کا جب آپ N factor نکال ہوگے تو یہ کتنے hydrogen anilise کر رہا تین تو آپ یہاں پہ اس N factor لکھوگے کہ بیٹا ہوتا oxygen جوڑ دو بھائی ادھر ادھر oxygen ادھر oxygen اور ادھر کی طرف ایک اور oxygen جوڑ دو لیکن آپ کہو گے سر ایک ہی ایک کیوں جوڑا کیونکہ بیٹا یہ ایک ہی ایک ڈونیٹ کر سکتا دو تو کر نہیں سکتا تو سوال یہ ہے کہ اب یہ oxygen کس سے لے گا تو یہ oxygen انفیکٹر کتنا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا 3 وہیں پہ اگر ہم لوگ H2 PO2 کی بات کریں تو H2 PO2 میں کیا ہو جائے گا اس کے انفیکٹر کو پتہ کرنا ہو جیسے فوسفورس کر لو اپ فوسفورس میں آپ oxygen کو 3 کر لو ایک oxygen کر لو دو oxygen کر لو کہیں پہ ایک oxygen کر لیے اس کے بعد دوسرا oxygen کہیں پہ کر لو اور پھر اس کے بعد تیسرا oxygen کہیں پہ کر لو اب بغل میں جو آپ دیکھو گے تو یہاں پہ یہ تو اپنے چار دے دیا اب oxygen تو ختم ہو گیا نا بھائی تو یہ کیا کرے گا تو یہ بغل میں hydrogen سے بنال لے گا تو اس طریقے سے یہ hydrogen donate کر رہا ہے تو آپ اس کو بولو گے بھائی اس کا nf کتنا ہو جائے گا اسی طرح S3PO2 میں کیا ہو جائے گا اس کا بھی دیکھ لو S3PO2 میں کیا ہو جائے گا تو آپ ان دو oxygen دھر بھی دکھا دو کوئی دکھا دو اب بھائی دیکھو یہ ایک hydrogen کے ساتھ نہیں بھی یہاں بھی hydrogen ساتھ جڑے گا تو اب اس کے پاس کیول ایک hydrogen donate ہو رہا ہے تو اس condition میں اس کا nf factor 1 ہو جائے گا تو اس کو آپ دیکھیں گے اگر آپ دیکھیں گے oxidizing and reducing agent current factor اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میں بتایا تھا کہ kmno 4 kmno 4 کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو kmno 4 جو ہے وہ change ہوتا 3 form میں اگر medium acidic ہے تو بھائی ساب change ہوں mn 2 plus میں اس طرح ان کے plus 7 ہوتا ہے اور اس میں plus 2 ہوتا ہے تو ان کا ہو رہا ہے ان کا reduction کیا ہو رہا ہے تو اگر ان کا reduction ہو رہا ہے تو یہ کیسے agent ہو گئے oxidizing agent میں نے آپ کو بتایا تھا جس کا reduction ہوتا ہے وہ oxidizing agent ہوتا ہے اور اگر یہ basic medium میں ہے تو کیا دیں گے تب x condition میں دیں mn o 4 minus اور تب ان کے اوپر ہوگا plus 6 charge کتنا ہو جائے گا plus 6 charge ہو جائے گا اور اگر یہ mn مطلب ہوتے neutral medium میں تو neutral medium میں